پاک اپغان سرحت کے قریب وادی ارکروی لنگوربٹ وغیرے کی امائیدین نے اسسنٹر کمیشتر دروش کی دفتر کے سامنے احتجاز ریکارڈ کروایا جس میں ان تین وادیوں کی امائیدین نے شرکت کی انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھاتے ہوئے مظاہریں بھی کیا مظاہرین کا کہنے کہ ارکروی اور لنگوربٹ وغیرے جنگلاتی علاقہ ہیں جہاں سے کروڑوں روپے مالیت کی امارزی لکلی فراہم کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ سابقا چرمین تحصیل دروش شہزازہ خالد پرویز نے ہم سے تحصیل دار کی دفتر میں مختارنا ملیا کہ دیار کی یہ قیمتی لگڑی فارس ڈیولپنٹ کربوریشن کی ذریعے فروغ کر کے ان کو ریالٹی کا رقم دیا جائے گا تاہم تین سال گزر گئے مگر ہمیں اپنا جائز حق نہیں ملا انہوں نے کہا کہ ہم نے اسسنٹر کا مشتر دروش کی دفتر میں کئی بات درخواستیں بھی دیئے جس نے خالد پرویز کو نوٹرس بھی جاری کیا مگر ان کے لمبے ہاتھیں اس پر ابھی تک کس نے ہاتھ نہیں ڈالا علاقے کی مہدین نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں چے فوٹ سے زیادہ برباری ہوئی ہے مگر ہمارے پاس کھانے پینے اور پہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ غریب لوگ ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر ادھر جا کے روڈ بلاک کریں گے یہ مزائمت بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ بھی ایسا لوگ ہیں آپ کو پتے ہیں یہ دوزرہ بات تو جانتے نہیں ہے تو پندرہ دن ہم کو محلت دیا کہ پندرہ دنوں میں آپ کے پیسے آپ کو دیں گے اب تین سال ہو گئے ابھی تک ہم کو پیسے نہیں ملے ہم حکومت سبائی حکومت سے بھی درخواست ہیں کہ ڈی سی صاحب سے بھی درخواست ہیں کہ ہمارے پیسے کس وجہ سے روک گیا ہے ہمارا یہ مطالبہ حکومت سے کہ یہ غریب بند کخوئی پکڑ کی جلتی ملا رہا ہے اس کو کمی نہیں لیلاتا ہے ہمارا مطالبہ حال کر رہے ہیں ہمارا بیس کروڑ روپے لے گا ہے خالی پرویز نہیں اس کو ہم کو جلتی جلتی سے ہمارا پیسے ہم کو دے گا کہ نہیں دیا تو ہم اپنا زنانہ اور بچہ انکہ اور بوڑھ انکہ لے کر چوک کو بلاک کرے گا ہے اس میں بیٹھائے گا جب تک ہمارا مطالبہ نہیں حال ہویا مظہرین نے متنبی کیا کہ اگر دو دن کے اندر اندر ہمیں رائیلٹی کی پیسے نہیں ملے تو ہم اپنے خواتین اور بچوں سمیت استجاج کی طور پر بو کرتال میں بیٹھنے پر مجبور ہوں گے اور ہمارا استجاج ہے جاری ہے اور ابھی پیسے ہم کو نہیں ملا تو ہم چوک میں اتر کر زنانہ اور بچوں کے ساتھ وہاں بو کرتال کرنے کے مجبور ہوں گے ہمارا دیار کا زنگل کاٹا ہوا تھا اس کا شادہ خالد پرویز نہیں اور جو کون بدماش لوگ تھے ان کو دیئے تھے پیسے ہم غریب لوگ جائیں ہم کو ایک روپے بھی تک نہیں ملا ہم ادھر آئے بیٹھا ہوئے ہم کہ بولتا ہے کل آجاؤ پرسو آجاؤ ہمارا ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے ہم حکمت سے مطالبہ کر رہے ہیں ہمارا حق ہم کو دے جائے اگر نہیں دے رہے ہیں ہم سب لوگ جائیں گے اس چوکے بیٹھیں گے ہمارا جو مطالبہ حال نہیں ہوا اس در تک ہم ادھر بیٹھیں گے ایک مہینے لگتے دس دن لگتے پاندر دن لگتے ہم ادھر بیٹھیں گے مظہرین نے دستاویزات بھی دکھائے کہ شہدادہ خالد پرویز نے بیس کروڑ روپے لیے ہوئے ہیں مگر ہمیں بیس روپے تک نہیں دیئے متاثر لوگوں نے چیپ جیسر پشاور ہائی کورٹ وزیرالہ خبر بختونخوا اور علاہو کام سے نوٹس لینے کے اپیل کی ہے تاکہ ان کو انصاب مل سکے پاک اپغان سرحجی علاقی وزیرکوری کے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جنگلات کی رائلٹی بیس کروڑ روپے جو سابقہ تحصیل چیرمن شہدادہ خالد پرویز نے لی ہوئے ہیں جو اٹمبر کا قربار کر رہے ہیں اور تین سال سے یہ محروم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے تاکہ ان کی بیوی بچے فاقہ کشنے کے شکار نہ ہو ورنہی اپنے بچوں خواتین سے بیت اسجاج کرنے پر موجود ہوں گے